بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمیں آج سورہ بقرہ کی آیات نمبر ایک سو اٹھارہ سے ایک سو بیس تک کرنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا يعلمون لو لا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ کزالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابہت قلوبهم قد بینا الآیات لقومی یوقنون انہا ارسلناک بالحق بشیرا ونزیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ولن ترضا عنکا اليہود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم قل انہا ہدا اللہ ہی هو الہدا ولئن اتبعت اہوائهم بعد اللذی جاءک من العلم ما لکا من اللہ من ولي ولا نصیر صدق اللہ والذین وقال اللذین وقال اور کہا اللذین ان لوگوں نے لا يعلمون جو نہیں جانتے لولا کیوں نہیں جو نہیں جانتے یہ قرآن مجید میں مشرقین کے لیے جن کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی ان کے بارے میں ہے لولا کیوں نہیں یکلم کلام کرتا نہ ہم سے لولا یکلمون اللہ ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا یعنی براہ راست ہم سے کیوں نہیں بات کرتا او یا تعتینا تعتی کیوں نہیں آتی نہ ہمارے پاس آیا کوئی نشانی یعنی کوئی موجزہ کَذَلِكَ اسی طرح سے قَالَ كَهَا أَلَّذِينَ ان لوگوں نے بھی مِن قَبْلِهِم جو ان سے پہلے ہو گزرے مِثْلَ قَوْلِهِم ان کی بات کی طرح یہ وہی ریورس آرڈر میں ترجمہ ہوگا مالکی یعنی دین بدلے کی دن کا مالک مِثْلَ قَوْلِهِم ان کے قول کی طرح تشابہت ملتے جلتے ہو گئے مشابہ ہو گئے قُلُوبُهُم ان کے دل قَدْ بَيَّنَّا ہم نے واضح کر دیا بَيَّنَّا ہم نے واضح کر دیا الْآیَات آیات کو لِقَوْمِ يُقِنُون لِقَوْمِن اس قوم کے لیے اس گروہ کے لیے یُقِنُون جو یقین کرنا چاہے اِنَّا بے شک ہم نے ارسلنا ہم نے بھیجا کا آپ کو بِالحقی حق کے ساتھ بشیراً خوشخبری سنانے والا بنا کر وَنَزِیرَة اور خبردار کرنے والا بنا کر وَلَا تُسْأَلُوُ اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا عن اصحاب الجہیم جہنم والوں کے بارے میں وَلَنْ تَرْضَ اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے انکا آپ سے الْيَهُود نَا يَهُودِي وَلَنْ نَصَارَ اور نَا ہی نَصْرَانِ حَتَّى یہاں تک کہ تَتَّبِعَ آپ پیروی کرلیں مِلَّتَهُمْ ان کے مِلَّتَ ان کے دین کی یعنی جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہیں کریں گے اس وقت تک وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے قُل آپ کہہ دیجئے اِنَّ حُدَلَّهُ اللَّهُ کی ہدایت ہی ہُوَ الْخُدَا وہی اصل ہدایت ہے وَلَا اِن اور اگر اتَّبَعْتَ آپ نے پیروی کی آپ نے راستہ اختیار کیا اَحْوَاءَهُمْ ان کی خواہشات کا یعنی انہوں نے تو اپنی دین کو اپنی خواہشات کا مجموعہ بنا لیا ہے اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی بَعْدَلَّذِ اس کے بعد بھی جَاَكَ جَا آگیا کا آپ کے پاس مِنَ الْعِلْم الْعِلْم میں سے یعنی اللہ کی طرف سے وحی کے علم میں سے مَا لَقَ مَا نہیں لَقَ ہوگا آپ کے لئے مِنَ اللَّهِ اللہ کی طرف سے مِنْ وَلِيٍ نَا کوئی حمایتی وَلَا نَصِیر اور ناہی کوئی مددگار ایک مرتبہ پھر میں ان آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں عوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مِنَ الشَّيْطَان شیطان الرجیم مردود کے شر سے بسم اللہ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جس کی رحمت بے پناہ ہے الرحیم جس کی ان آیت ہمیشہ کے لئے ہے وَقَالَ الَّذِينَ اور کہا ان لوگوں نے لَا يَعْلَمُون جو نہیں جانتے لَوْ لَا کیوں نہیں يُكَلِّمُنَا ہم سے کلام کرتا بات کرتا اللہ اللہ اَوْ يَا تَعْتِينَ آتی ہمارے پاس تَعْتِ آتی نَا ہمارے پاس آیا کوئی نشانی کیوں نہیں ہمارے پاس کوئی نشانی آتی قَزَالِكَ اسی طرح قَالَ الَّذِينَ کہا ان لوگوں نے بھی مِن قَبْلِهِم ان سے پہلے جو ان سے پہلے ہو گزرے مِثْلَ قَوْلِهِم ان کی بات کی طرح تشابحت ملتے جلتے ہو گئے قُلُوبُهُم ان کے دل قَدْ بَيَّنَّا ہم نے واضح کر دیں الْآیَات نشانیا لِقَوْمِن ان لوگوں کے لیے یو قِنُون جو یقین کرنا چاہیں اِنَّا اَرْسَلْنَا بے شک ہم نے اَرْسَلْنَا ہم نے بھیجا آپ کو بِالْحَقِّ حق کے ساتھ بشیرن خوشخبری سنانے والا بنا کر وَنَزِیرَ اور خبردار کرنے والا بنا کر وَلَا تُسْأَلُ اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اَنْ اَصْحَابِ الْجَحِيم جہنم باروں کے بارے میں وَلَنْ تَرْضَ اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے ان کا آپ سے الْيهود نہ یہودی وَلَا النَّسَارَ اور نہی نسرانی حتی یہاں تک کہ تَتَّبِع آپ پیر بھی نہ کر لیں مِلَّتَهُم ان کے دین کی قُل آپ کہہ دیجئے اِنَّا حُدَ اللَّهُ اللَّهُ کی ہدایت ہی ہوا الْهُدَى وہی اصل ہدایت ہے ہوا وہ الْهُدَى ہدایت اصل ہدایت ہے وَلَا اِنْ اور اگر یہ لازور کے لیے ہے اِنْ اَگر وَلَا اِنْ اور اگر اِتَّبَعْتَا آپ نے پیروی کی اَهْوَا اَنْ اُن کی خواہشات کی بَعْدَلَّذِي اس کے بعد بھی جو بَعْدَلَّذِي اس کے بعد جو جا اکا آگیا آپ کے پاس مِنَ الْعِلْم الْعِلْم میں سے وحی کے علم میں سے مَالَقَ نَا ہوگا آپ کے لیے مِنَ اللَّهِ اللَّهِ کے ہاں مِنْ وَلِيِّن نَا کوئی حمایتی وَلَا نَصِیر اور ناہی کوئی مددگار آئیے بین آیات کی تلاوت میں ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں اور امید ہے انشاءاللہ کہ اس مرتبہ بغیر ترجمہ کو دیکھے آپ کو ان آیات کا مطلب زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گا عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُون لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِيْنَا آیاء كَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِم تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُم قُلْ إِنَّ هُدَاللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا نَصِيرِ صدق اللہ اللہ علیہ سادہ ترجمہ آخر میں ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت پر پناہ ہے جس کی نائت ہمیشہ کیلئے ہے اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے کیوں نہیں ہم سے کلام کرتا اللہ یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی اسی طرح کی بات کہی ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے ہو گزرے ان کی بات کی طرح ان کی بات کی مانند ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہو گئے ان کے دل ہم نے واضح کر دیں آیات ان لوگوں کے لیے کہ جو یقین کرنا چاہیں یقیناً ہم نے بھیجا آپ کو سچائی کے ساتھ حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنم جہنم والوں کے بارے میں اور ہرگز اور ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہودی یہ یہودی اور نہیں یہ نصرانی یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت وہی اصل ہدایت ہے اور اگر آپ پیروی کریں گے ان کی خواہشات کی اس کے بعد بھی کہ آ گیا آپ کے پاس العلم وحی کا علم تو نہ ہوگا اللہ کے ہاں آپ کے لیے نہ کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددکار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ